مجھے پہلے ہی کافی گرمی چڑھی ہوئی تھی اس لئے اس کے تھوڑے دن مسئلے سے میں نے نمی چھوڑ دیا جیسے ہی ماں خارج ہوئی اس نے میٹر دیکھا اور کہنے لگے بس تو میں نے شکرہ کے طور پر اس کے گال کو بوسا کیا اور اس کے بار کو دبا کر بولی تو وہ مسئلہ یہ کہتے ہوئے رکصد ہوئی کہ اپنے ہلے درست کرو اور آ جاؤ وہ تو چلی گئی تھی لیکن میرے کانوں میں اس کا یہ جملہ مسلسل گونج رہا تھا کہ لوگ جو کامرات کی تریخی میں کرتے ہیں وہ میرے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہا جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے گر میں دو ہی کمرے تھے ایک میں امی اور اببہ سوتے تھے جبکہ دوسرے کمرے میں میں اور میں چھوٹا بھئی شیپ سوتے تھے جس طور کی میں بات کر رہی ہوں اس طرح شیپ جسے پیار سمجھ شیبی کہتے تھے پانچ کلاس میں پڑتا ہے میں بری ہونے کے وجہ سے شیبی کو ٹوشن بھی پڑھاتی تھی اور پڑھاتوست اس کو خوبی مارا کرتی تھی اس لئے شیبی کی مجھ سے جان جاتی تھی مطلب وہ مجھ سے بہت ڈرتا تھا یہ اس دن کے بعد ہے کہ آشی کے ہاتھ مارنے سے وقتی توپا میٹھتی تھی تو ٹھنڈی ہوگی تھی لیکن اس دن گرم تصویریں دیکھنے کی وجہ سے میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی گرم ہوگی تھی اور سالے میں دیکھ کی ہوئی تصویریں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی اس لئے میں بری بے چین تھی اور یہ سکول سے واپسی پر دوپہر کا واقعہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے امی اببہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہماری چھوٹی بہن زینب بھی سوئی ہوئی تھی جبکہ میہ اور شیبی ایک کی بستر پر سویا کرتے تھے دوپہر کا وقت تھا میں سکول سے واپسی پر گھر آئی اور یونیفارم گھر آتار کر واشم سے ہو کر واپس اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ شیبی سیدھے موہ سے بستر پر لیٹا ہوا میں ذرا اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ گھر نیند سو رہا تھا اسے دیکھ رہا بھی میں واپس ہونے والی تھی کہ اچانک میں ٹھٹا کر رہ گئی اور جس چیز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ شیبی ایک کی توتا تھا جو اس وقت اکرا ہوا تھا گوئے کو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کی چلوار اوپر کو اٹھی ہوئی تھی